مزدوری کی باپ نے مہماری کی اور باپ مستری بن کر بیٹا مزدور بن کر جس بیت اللہ کو بنایا ہے اس بیت اللہ کا تواف کرنے کے لیے ان لوگوں نے دینداری سمجھا کہ جب تک کپڑے پہنے ہوئے تواف ہوتا ہی نہیں ہے ننگی ہو جاؤں تب تواف کریں گے سارے ننگی ہو کر تواف کرنا سلوار بھی اتار دو سمیز بھی اتار دو سارے ننگی ہو کر عورتیں اور مرد ننگی ہو کر تواف کرو اس کو دین سمجھتے تھے دینداری سمجھتے تھے حالانکہ اس کو دینداری آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نے دینداری نہیں کہا تھا لیکن جائلیت تھی نا اس جائلیت میں جو کپڑے پین کے جاہو کرتا جو کپڑے پین کے تواف کرتا اس کو کہتے ہیں یہ بے دین ہے یہ سابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا بتوں کو چھوڑ دو کہتے ہیں یہ بے دین ہے کپڑے نہ اتارو ننگی نہ ہو کہتے ہیں یہ بے دین ہے پھر میں اس موقع پہ اپنے آقا کی ایک کرامت ذکر کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نبی نہیں بنی ہے نبوت سے پہلے میرے آقا فرماتی ایک شادی کی محفل میں مجھے میرے دوست لے کر چلے گئے اور شادی میں گانا بجانا شروع ہوا اور گانا بجانا جب عروج پہ پہنچا تو لوگوں نے ننگی ہو کہ ڈانس کرنا شروع کر دیا ناچ گانا شروع کر دیا نبی نہیں بنی ہے لیکن نبوت سے پہلے بھی اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے رب زلجلال اس نبی سے گناہ کرواتا بھی نہیں ہے گناہ اس کو دکھواتا بھی نہیں ہے وہ گناہ کا مشاہدہ بھی نہیں کرتا حضور علیہ السلام کو دوست کھینشتان کے لے کر تو چلے گئے شادی میں لیکن حضور فرماتے ہیں یہ جس وقت انہوں نے خرابیاں شروع کی گنگ شروع کیا اللہ نے میرے امور بہوشی تاری کی اور بہوشی کی ایسی نیت تاری ہوئی جب تک پروگرام جاری رہا میرے امور بہوشی تاری رہی اسی طرح کی نیت تاری رہی اللہ نے محفوظ رکھا میں یہ ارز کرتا ہوں دو قسم کی رسمیں ایک دنیا داری کی ایک دین داری کی دین داری کی رسمیں وہ کیا کرتے تھے اور اس کو دین اور عالی سواب کہا کرتے تھے آج کی اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام آئے انہوں نے ننگے تواف کو ختم کر دیا انہوں نے بیٹوں کو زندہ درگور کرنے کی ممانعت کی ان انہوں نے بیت اللہ کے اندر جو تیو رکھے ہوئے تھے یہ دس آدمی ملتے ہیں دس آدمی ملتے ہیں اور دس آدمی مل کر ہر آدمی سو سو روپیہ ڈالتا ہے ہزار روپے کے اونٹ خریدتے ہیں اور زبا کرتے ہیں اونٹ کو زبا کر کے دس حصے بناتے ہیں ہر آدمی نے سو سو روپیہ دیا ہوئے دس آدمیوں نے پیسے دیئے ہیں لیکن جب گوش تقسیم ہوتا ہے گوش کی تقسیم میں پراندازی کرتے ہیں ایک آدمی کو دو حصے آ جاتے ہیں ایک آدمی کو تین حص آجاتا ہے اور تین آدمی خالی آج چلے جاتے ہیں اور تین آدمی پیسے دے کر بھی ملتا کچھ بھی نہیں ہے اگر اس 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 ان کے قرآن دازی میں اس جوہے میں جو رسول اللہ نے اس کو جوہہ قرار دیا اس جوہے میں اس کمار میں اس معیشر میں جو شریک نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ کنجوس اور وفیل ہے یہ کنجوس اور وفیل ہے دیکھیں نبی نے بتایا ہے یہ تمہاری رسم دین کے نام پر ہے اے غلط ہے تم کہتے ہو جو شریک ہوگا ہے اس جوہے میں وہ سخی ہوگا جب کیس میں شریک ہونے والا جوہہ باز ہے وہ جوہہ کھیل رہا ہے پیسے وہ بھی دیتے ہیں جسر آج کل کی لٹری ہے جسر آج کل کے بانڈ ہے بانڈ لیتے ہیں اور انعام ایک کا نکلتا ہے چاہے وہ بانڈ قومی بچت والے کیوں چاہے وہ بانڈ نشنل سیمنگ کیوں چاہے وہ بانڈ دین ٹونگ کیوں چاہے وہ بانڈ کسی اور سعودی ایڈاری کیوں یہ سعودی لیر سعودی کمپنی کیوں بانڈوں کا یہ سلسلہ اور بانڈوں کے یہ انامات جوا ہیں حرام ہیں ایک پیسہ بھی ان سے کمائے گا حرام کمائے گا اس سے حرام کھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینی رسم کا بھی خاتمہ کیا اور وہ دنیا کے نام پر ہو تب بھی خاتمہ دین کے نام پر ہو تب بھی خاتمہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ختم کیا میری بات پر غور کرنا دونوں کو ختم کیا دنیا داری کی رسموں کو بھی دین داری کی رسموں کو بھی دنیا داری کی رسم کو رسم کہتے ہیں دین داری کی رسم کو بدد کہتے ہیں یاد رکھیں دنیا داری کی رسم کو رسم کہتے ہیں رواز کہتے ہیں اور دین داری کی رسم کو بدد کہا جاتا ہے رسول اللہ نے بدد کے مقابلے میں اور رسم و رواز کے مقابلے میں ایک رستہ دیا ہے جس کو کہتے ہیں سنت متحرہ کا رستہ سنت متحرہ کا رستہ اب یہ سنت کہہ سنت کی تعریف سن لینا خیر القرون قرنی سمال لزین یلونہ سمال لزین یلونہ میری سنت ہو ہوگی جو میرے دور میں ہو میرے دور میں ہو صحفہ کے دور میں ہو اور تابین کے دور میں ہو ان تین دوروں میں جس کام کی پابندی ہو وہ سنت کے لائے گئی ان تین دوروں میں جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو اور چھٹی شدی میں جاکر سلطانِ اربل کے دور میں شروع ہو جائے اس کو سنت نہیں بدد کہتے ہیں اس لیے میرے آقا نے فرمایا خیر و بڑون ہم نے سب سے بہترین میرا دور ہے نبی کا دور سب سے بہترین دوسرے نمبر پر صحبہ کا دور ہے اس سے بہترین دوسرے نمبر پر تاوین کا دور ہے یہ تین دور سب سے آنا ہے لہذا سنت بھی ان تین دوروں میں بنے گی نبی کے دور میں کوئی کام ہو سنت بنے گا کوئی کام ترکو اس کا ترک بھی سنت ہو جائے دور میں ترکو نبی کے دور میں ترکو اس کا ترک بھی سنت ہوگا صحبہ کے دور میں فیلو فیل بھی سنت ہوگا اگر ترکو ترک بھی سنت ہوگا تابینی کے دور میں فیلو فیل بھی سنت ہوگا اگر ترکو یعنی چھوڑا جائے اس کا ترک بھی سنت ہوگا جب یہ تین دوروں میں چھے چیزیں سنت ہیں نمی کا قول فیل تقریر اگر فیلو سنت ہیں ترکو سنت ہیں صحابی کا فیلو سنت ہے ترکو سنت ہے تابین کا فیلو سنت ہے ترکو سنت ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں حضورﷺ کا دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے بعد سنت بننا شروع ہوئی حضور کی پیدائش سے چالیس سالوں تک سنت نہیں ہے یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی چالیس سالہ زندگی میں سنت نہیں ہے نبوی زندگی ہے پیغمبر کی محمد بن عبداللہ کی زندگی ہے لیکن سنت بننا شروع ہوئی چالیس سالوں کے بعد نبوت کی زندگی میں حضور علیہ السلام نے اپنی نبوی زندگی سے پہلے یا نبوی زندگی کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دن میلاد منایا ہو یا میلاد کا کہا ہو صحابہ میں سے کسی نے منایا ہو یا جو ہے وہ اسطابی میں سے کسی نے منایا ہو پھر تم کہیں گے سنت ہے جب تینوں دوروں میں اس کا ترک ہے تو اس کا ترک سنت ہوگا اس کا ترک سنت ہوگا جب فیل تین دوروں میں نہیں ہے ترکی ترک ہے جب ترک ہے تو اس کا ترک کرنا سنت ہوگا تو پھر میرے آقا نے رسم کی مقابلے میں غدت کی مقابلے میں جب سنت دی ہے تو سنت اس کا ترک ہے زور اور شور کے ساتھ یہ دریق دی جاتی ہے اور میرے مختدی بھی میرے ساتھی بھی میرے دوست بھی اپڑے لکھے بھی اس سے متصر ہوتے ہیں میں نے آج تک اس امداز میں اس موضوع کو چھیڑا نہیں ہے لیکن میں یہ موضوع میں نے کہا میں کسی کو گالی نہیں دے رہا یاد رکھو میرے لفظوں پہ غور کی عطر ہو میں نے آج تک میرے ساتھ ساتھ ہو گئی میں نے کسی کے بزرگ کو قاطر کہا ہے میں نے کسی کے بیٹے کو قاطر کہا ہے میں نے کسی کو نبی کا مصطاب اور دوئین کرنے والا تائر روز و شم روز و شم نہیں کہا جاتا روز و شم میرے بزرگوں کو قافر نہیں کہا جاتا آت لوگ بھی نہیں سنتے لیکن میں اللہ پہ ذاتیات کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں میں مذہب کی بات کرتا ہوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا چچا ہے ابو اللہ اور ابو اللہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں تبت یلہ ابی لحبی متب ما امنا عنہو مالہو دلیل دینے والے تو دلیل ابو بکر کی دیتا میں غور تو کرتا دلیل دینے والے تو عمر کی دلیل دیتا میں غور تو کرتا تو عثمان کی دلیل دیتا میں غور تو کرتا تو علی مرتضی کی دلیل دیتا میں غور تو کرتا تو نے دلیل بھی دیئے تو ابو اللہ کی دلیل دیئے کہ ابو اللہ نے رسول اللہ کی ملادت پہ اپنی سویبہ نامی بھانگی کو آزاد کی آتا اور ابن افعاد سے غدرت افعاد سے ان کو خواب آئی بخاری میں اس خواب کا ذکر ہے بخاری شریف میں یہ روایت ذکر ہے حضرت افغاز کہتے ہیں مجھے ابو لاکھ کے مرنے کے بعد ابو لاکھ خواب میں آیا اور خواب میں آ کر میں نے اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے اس نے یہ کہا کہ جب سے میں نے سویبہ کو ازاد کیا جس دن اس دن میری اوپر عذاب خلقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ میں ہوں میری اوپر سخت عذاب ہے میں اس پر علماء مفسرین علماء محدثین علماء مقاہات علماء اقابلین الامت کے حوالے سے ایک بات ذکر کروں گا انصاف پسند طبقے سے میں صرف اتنا ذکر کروں گا اس میری بات پر غور کرنا اس کو دلیل کے نائج پر پر پرکنا اس کو دلیل کے دور پر ذرا پرکنا کہ دیکھو ہمارے لئے قرآن کی بات حجت ہے حدیث کی حصول حجت ہے اجماع صحابہ حجت ہے اب میں اجماع صحابہ اور اجماع امت ذکر کرتا ہوں علماء نبوی امام مسلم کی کتاب ہے سئی مسلم سئی مسلم کے اندر علماء نبوی نے لکھا اجماع الامت امت کا اجماع ہے کہ کافر کفر میں مر جائے تو اس کافر کو دنیا نے دیا اور کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا اس کو نہ آخرت میں فائدہ دیتا ہے نہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے کافر کو کوئی عمل اس کا فائدہ نہیں دیتا جب اس پر امت کا اجماع ہے جب اس پر قرآن کی آتی ہے جب اس پر حدیث اور سنت موجود ہے کہ کافر کو اس کا عمل فائدہ نہیں دیتا پہلی بات کو ذہن میں رکھنا دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں ہمارے لئے رسول اللہ کا فعل قرآن کی آئر حجت صحابہ کا اثر حجت متینیب کا فیصلہ حجت لیکن کسی بھی حجت ہے اور کسی بھی ولی کسی بھی صحابی اور کسی بھی تابی اور کسی بھی امتی کا خواب حجت نہیں ہوتا خواب سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا خواب سے کبھی مسئلہ ثابت نہیں ہوا کرتے مسئلہ قرآن کی نصور سے مسئلہ حدیث کی نصور سے مسئلہ فقہ کی اجماع سے حاصل ہوتی ہیں تو پھر یہ ہے ایک خواب ہے ایک خواب ہے اور خواب بھی کافر کے بارے میں اس خواب سے حضرات نے لکھا کبھی بھی کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اب اللہ کے اوپر عذاب ہلکہ ہوتا ہے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کیوں؟ اگر عذاب کو ہلکہ مانے تو قرآن کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے اجماع امت کے خلاف ہے اجماع کی بھی خلاف ہے قرآن کی بھی خلاف ہے سنت کے بھی خلاف ہے جب تینوں چیزوں کے خلاف ہے تو ہم یہ مان نہیں سکتے کہ اولاد پہ اضاف ہلکہ ہوتا ہے صرف ایک پیار محبت کی بات ہے وہ ہو سکتی ہے اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اور جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے یہ ہی نہیں جاتی ہے کہ ملاد اس لیے ہے ملاد اس لیے اب اولاد نے منایا تھا کنان نے منایا تھا میں نے کہا نیمی اس کو منانے کا آباز ہی سلطان اربل نے کیا تھا چھٹی شدی میں کیا تھا چھٹی شدی کلت سلطان اربل میں کیا تھا اس لیے میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت یَذَرْعَانَمْ قِسِلْهُمْ وَالْأَقْلَالَ اللَّكِ قَعَانَتْ عَلَيْهِمْ دونوں چینوں کو ختم کرنے کے لیے دنیاوی رسموں کو بھی ختم کیا میرے آقا نے دینی پتتوں کو بھی ختم کیا ایک رستہ بتایا سنت کا اور سنت کا رستہ یاد رکھو مسئلہ سارے مفتیان اکرام یہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو حضور علیہ السلام کی زندگی نبی سے پہلے کا ذکر ہو نبوت کے بعد کی زندگی کا ذکر ہو حضور کے موجزوں کا ذکر ہو نبی علیہ السلام کی شمائل کا ذکر ہو حضور کی آزام کیسے تھے حضور کی عادتیں کیسے تھی حضور کی اخلاق کیسے تھے حضور کی عادتیں کیسے تھی حضور کے عقائد کیسے تھے حضور کے معاملات اور معاشر کیسے تھی جس جس چیز کا ذکر ہو یہ چیز سواب سے خالی نہیں ہے اس پر شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے اس کو ذکر کرنے کے لیے یہ شرطیں میری سننیں میرا یہ موضوع پورا ہے میں نے کہا اس شرط پہلی یہ ہے اس کے لیے دن کی تائین نہیں ہونی چاہیے اگر دن کی تائین کر دی جائے گی کہ فلائی دن بار ربیل اول کوئی ہم نے بیان کرنے اسی دن جلوس نکالنے دن کی تائین اسی تذکرے کو بیدت بنا دیں گی تذکرہ جائے سے رسول اللہ کا لیکن دن کی تائین اس کو بیدت بنائے گی پہلی چیز دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں غیر شریح چیزیں موجود نہ ہو اس میں غیر شریح چیزیں نہ ہو غیر شریح کا کیا مطلب ہے بے جا اسراف نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شریح چیزوں کا مطلب نبی علیہ السلام کا تذکر آئے اس ویفر میں سارے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کا قیام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا قیام کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریح لا رہی ہیں یہ خلاف شریح شرکیہ بھائی اقیدہ ہے کہ حضور یہاں موجود ہیں حضور تشریح لائے ہیں اور حضور یہاں موجود ہیں یہ خلاف شرح ہے اگلی بات کہتا ہوں رونٹے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے خدا کی قسم یہ بیان کرنے کا شعب نہیں ہے دل دخت ہے بیان کرتے ہوئے لیکن مفتیان اکرام نے لکھا اور آپ کی کرا چیزیں اس اشاروں میں یہ بات ہوئی ہے اس لیے کہتا ہوں کہتے ہیں یہاں تک ان محضور میں ہونے لگا ہے ان بدعات کی محضور میں اس صبح سعادت کا جو وقت ہوتا ہے یہ تو آپ نے بھی سنا ہوتا کہ فائرہ تو ہوتی ہے فائرہ تو کرتے ہیں فائرہ تو آپ نے دیکھا ہوتا اس صبح رسول اللہ کی وزادت کا جو وقت ہے اس وقت کے فائرہ توان معمول ہے اس کے علاوہ اس راقام حضرات نے کتابوں میں لکھا فرماتی ہم نے کئی جبوں پہ دیکھا پنگوڑا رکھا ہوتا ہے ایک جگہ پہ دیکھا قردہ تھا قردے کے پیچھے ایک عورت کے پاس بچہ اٹھایا ہوا ہے ایند وزادت کا جو وقت ہوا اس کے اس عورت نے بچے کو چھونٹی ماری ذرا سر جاروں اس کو تکلیف دی بچہ رویا سارے صلاہ و سلام پڑھنے لگے کہ حضور پیدا ہو رہی ہیں حضور علیہ السلام ماذا اللہ سمت ماذا اللہ میں اگلی بات کہتا ہوں اگلی بات کہتا ہوں یہاں بھی ہوا اور ہوا کہ دیکھو پنگوڑا رکھا گیا اور پنگوڑے کو جگایا گیا اور پنگوڑے کو جھولہ دیا گیا جھولے کو جھولہ دیا گیا اور جھولہ دیتے ہوئے صلاх و سلام پڑھا گیا آئے یہ مزاق ہے یا نہیں ہے یہ مزاق ہے یا نہیں آپ کے کراچی کے شہر میں رسول اللہ کا روزہ بنایا گیا اور روزے کے ارد گرد اس طرح تواف کیا گیا جس طرح بیت اللہ کا تواف ہوتا ہے جس طرح بیت اللہ کا تواف ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حضور کا تسترہ نہ کرو ہمارے مفتیان کرام اشرف علی دھنوی سے لے کر مفتی تقی عثمانی تک آہت تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کی موجزوں کو بیان نہ کرو رسول اللہ کی صحیح روایتوں سے ثابت برادت کو بیان نہ کرو نبی علیہ السلام کے کمالات کو بیان نہ کرو حضور کی صیرت کو بیان نہ کرو لیکن بلک جس کو فا گیا وہ ان غیرشری رسومات کو اس قیام کو غیرشری درود و سلام کو اور غیرشری چیزوں کو کہا گیا اللہ ربز الجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت سے پیار عطا فرمائے اور سنت صیرت سے ملتی ہے اللہ سنت کی اوپر زیادہ نظریں مرکوز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ربز الجلال پیدا سے ہماری حفاظت فرمائے